دوستو آج میں آپ کو بند گوبی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بند گوبی بہت فائدہ مند سبزی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص کر بند گوبی کو سبزی سمجھا ہی نہیں جاتا بلکہ بند گوبی کو ایک سلاعت کیلئے ایک چیز سمجھا جاتا ہے جو صرف سلاعت بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے ایون کے کچھ گھروں میں تو بند گوبی کو پکایا ہی نہیں جاتا استعمال ہی نہیں کیا جاتا مختلف قسم کے روایتیں منی ہوئی ہیں بند گوبی آپ کا پیٹ خراب کر دیتی ہے بند گوبی میدہ خراب کر دیتی ہے ان تمام جو مسکنسپشنز ہیں ان کا جواب دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بند گوبی آخر چیز کیا ہے اور یہ آپ کے کون کون سے مثائل کو حل کر سکتی ہے ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر نہیں کیا ہوا اس کے بعد ایک بیل کا ایک ایک آن آتا ہے اس کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے آپ کو ایک اوورویو دے دیتا ہوں کہ بند گوبی میں کیا کیا نیوٹریشن مجود ہے اگر میں صرف ایک کپ بند گوبی جو صرف وزن میں 89 گرام کے قریب ہے 90 گرام کے قریب بند گوبی کی میں بات کروں تو اس میں صرف اور صرف 22 کیلریز ہوں گی جو کہ بہت ہی کم ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک گرام پروٹین ہوں گے دو گرام فائبر ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو 85 فیصد ویٹیمنٹ کے مل جائے گا اس بند گوبی سے ایک کپ بند گوبی سے پورے دن کے لیے اس کے علاوہ آپ کو تقریبا 50% ویٹیمنٹ سی مل جائے گا پوری دن کی ضرورت کا صرف ایک کپ بند گوبی سے اس کے علاوہ مگنیز مگنیشیم بی سکس مل جائے گا 6 فیصد پورے دن کا 4 فیصد کیلشیم مل جائے گا پوٹیشیم 4 فیصد اور مگنیشیم 3 فیصد مل جاتا ہے ایک دن کی ضرورت کا صرف ایک کپ بند گوبی سے دوستو اگر آپ بندگو بی کو ایک جملے میں ڈفائن کرنا چاہیں اس کی طاقت کو بتانا چاہیں تو یہ جملہ کافی ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسی سبزی نہیں ہے جو آپ کو اتنی زبردست طریقے سے کینسر سے بچا سکے ریسرچ نے ثابت کیا ہے اگر اللہ کا حکم رہا اللہ ریعب کی قسمت میں نہ لکھا ہوا اور آپ بندگو بی استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کبھی کینسر نہیں ہوگا یہ اتنی زبردست انٹی کینسر سبزی ہے جس کا جواب نہیں اگر بندگو بی کے دوسرے بڑے فائدے کی بات کریں تو وزن بھڑنا یہ ہر گھر کا مسئلہ بھن چکا ہے ہر گھر میں مٹاپے کا شکار ایک نہیں بلکہ کئی کئی افراد ہیں بلکہ اب تو میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو کہ پوری پوری فیملی مٹاپے کا شکار ہو کر اپنی پرسنیلٹی کھو بیٹھے ہیں لوگوں نے ان کے نام ڈال دی ہوئے ہیں بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جی وہ موٹا فیملی رہتی ہے یہ موٹوں کا گھر ہے دوستو بہت افسوسناک بات ہے ہمیں ایسے نام نہیں ڈالنے چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے کہ مٹاپا اتنا چھا چکا ہے مٹاپا آپ کے معاشرے میں ایک معاشرے کا حصہ بنتا جا رہا ہے تو اگر آپ بندگو بی کی بات کریں تو دوستو صرف بندگو بی سے آپ ایک مہینے میں آٹھ سے نو کلو وزن کم کر سکتے ہیں صرف آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ بندگو بی کو استعمال کیسے کرنا ہے زبردست اور کوئی ایک ریزلٹ دینے کے لیے مشہور ہے وزن کم کرنے میں بندگو بی جن لوگوں کا وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا ڈائٹنگ اور ایکسوسائز کرنے کے باوجود تو ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ہے کہ ان میں وارٹر ویٹ ہوتا ہے جو وارٹر ویٹ کم ہوتا ہے اس کے بعد 12 وارٹر ویٹ پوٹون ہو جاتا ہے تو جو جسم کی چربی ہوتی ہے جو فیٹس ہوتے ہیں ایکچول وہ پگلنے کا نام ہی نہیں لیتے صرف وارٹر ویٹ کم ہوتا رہتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے اس وجہ سے ان کا وزن کم ہوتا ہی نہیں ہے اگر آپ بندگو بی استعمال کا لیا کریں کچھی حالت میں کھار کھانے کے ساتھ یعنی دپہر کے کھانے کے ساتھ بھی اور رات کے کھانے کے ساتھ بھی کچھی حالت میں بندگو بی اور کچھ کھیرے استعمال کا لیا کریں تو زبردست قسم کا ویٹ ریڈیوز دیکھیں گے اپنے اندر اس کے علاوہ ایک آپ کو میں ڈائٹ پلان دیتا ہوں بندگو بی کا جو اگر آپ فالو کرتے رہتے ہیں صرف ایک بھی نہ تو یہ حکیم علی کا دعویٰ ہے کہ پانچ چار سے پانچ کلو ایزی لی وزن آپ کم کر لیں گے وہ بھی گرنٹی کے ساتھ نوسکہ نوٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دپہر کا کھانا بلکل چھوڑ دینا ہے دپہر کو آپ نے کوئی روٹی نال چاول نہیں استعمال کرنے بلکہ میں آپ کو ایک بندگو بی کی ڈش بتاتا ہوں اس میں آپ ویرییشن کر سکتے ہیں لیکن اس ڈش کو آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اولیووئیل لینا ہے پین میں اولیووئیل گنانا ہے یہ دیچکی میں اس میں لسن اس میں تھوڑا سا ادرک اس میں پیاس یہ تھوڑا سا آپ نے سوتھے کال لینا ہے تھوڑا سا اس کو نرم کال لینا ہے اس کے بعد تھوڑے شملہ مرچ ڈال سکتے ہیں ٹماٹر ڈال لیں اس میں اگر گاجریں مل جائیں تو وہ بھی ڈال دیجئے اور اس میں تقریباً آپ نے ڈالنی ہے ڈیڑھ سو گرام کے قریب بندگو بھی اس کے اوپر کالی مرچیں چھڑکیں اچھی طرح اگر ہری مرچیں آپ کھا سکتے ہیں تو کچھ ہری مرچیں ٹکڑے کر کے ڈال دیجئے اور اس میں کچھ چکن کے ٹکڑے ڈال دینے ہیں تقریباً اگر آپ نے ڈیڑھ سو گرام بندگو بھی لی ہے تو اس میں چاس سے ساٹھ گرام بیچکن اگر آپ ڈال دیں ٹکڑوں کی شکل میں تو وہ بھی کافی ہوگا تمام چیزوں کو آپ نے صرف اتنا پکانا ہے کہ اچھی طرح کھانے کے قابل ہو جائیں ہر چیز کو اتنا نہیں پکانا کہ وہ اپنی گزائیت ہی کھو دے بلکہ آپ نے چائنی سٹائل میں پکانا ہے کہ اس چیز کی گزائیت نہ جائے اور ہر چیز کھانے کے قابل بھی ہو جائے یہ آپ نے دپہر کو کھانا ہے یہ جو آپ کو میں نے ابھی ریسپی بتائی ہے اس کے ساتھ نہ تو روٹی استعمال کریں گے نہ ہی چاول استعمال کریں گے صرف دپہر کو یہ کھائیں گے یہ اگر استعمال کرتے رہیں گے نہ صرف نیوٹریشن ملے گی بلکہ وزن بھی دیکھتے دیکھتے کم ہو جائے گا بندگو بھی میں فلایون نائٹز ہوتے ہیں جو کہ زبردست قسم کے انٹی اکسیڈنٹ ہیں آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں پری مچور ایجنگ نہیں ہونے دیتے اور کارڈیو ویسکلر ڈیزیزی سے بچاتے ہیں یعنی وہ بماریاں جو دل ویسلز اور خون کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو زبردست ہے بندگو بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دل کی صحت برقرار رہے دوستو دل اگر آپ کا تندرست ہے تو سمجھیں آپ 90 فیصد بماریوں سے مفوض رہیں گے جیسے کہ دو چیزیں میں کہتا ہوتا ہوں آپ مٹاپے سے بچیں اور دل کی بماریوں سے بچیں باقی اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی بہت ہیلدی کٹ سکتی ہے بندگو بھی آپ کے جسم میں سے بیٹ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتی ہے بیٹ کولیسٹرول کا خاتمہ کرتی ہے یعنی بیٹ کولیسٹرول ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کی بماریوں کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ بندگو بھی تسلسل سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا دل ہیلدی رہے گا بیٹ کولیسٹرول کم ہوگا تو مختلف جو دیگر بماریاں ہیں وہ بھی آپ کو نہیں آن لیں گی اس کے علاوہ پشاب آور ہے اگر آپ بندگو بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پشاب آتا ہے کھل کے پشاب جن لوگوں کو نہیں آتا وہ بھی بندگو بھی استعمال کریں دوستو بندگو بھی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف منرلز ایک خاص کومنیشن میں رکھے ہیں جیسا کہ فاس فورس مگنیشیم مگنیز کیلشیم سلینیم یہ تمام جب ایک خاص کومنیشن میں آتے ہیں تو ان کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اگر میں فاس فورس کی بات کروں تو کیلشیم کے ساتھ فاس فورس ہے جو کہ آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط کرے گا اور آپ کی سکن بہت کھلی کھلی ہو جائے گی اس لیے وہ لوگ جو آپ چاہتے ہیں ان کی سکن بہت بہترین ہو جائے مختلف جو مسائل ہیں سکن کے وہ دور ہو جائیں تو وہ بندگو بھی کو استعمال کریں اس کے علاوہ آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط کرنے کا سبب بنتی ہیں دوستو یہ انٹی ڈپریشن سبزی ہے یعنی کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں پچھا چکا ہوں بہت سارے پھل یا بہت ساری سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کومبینیشن میں مختلف جو ہے ویٹمین منرلز یا دیگر چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو آپ کو ایک انٹی ڈپریشن جو ہے کفیت پیدا کرتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بند گوبی میں ایک خاص کومبینیشن میں سب چیزیں رکھی ہیں اور خاص کر یہاں میں مگنیز کی بات کروں گا مگنیز بند گوبی میں جو موجود ہے وہ انٹی ڈپریشن ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلکل خوش رہیں تو بند گوبی کا استعمال کرنے یہ خوش رکھنے والی سبزی ہے بند گوبی میں زبردست ہیلنگ پروپٹیز ہوتی ہیں یعنی اگر خدا نہ خواست آپ کے جسم میں کوئی اندرونی زخم ہے تو بند گوبی کھانے سے وہ زخم ہیل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت بہترین ہے شگر کے مریض بند گوبی کو سلات کے طور پر ضرور استعمال کریں یہ ان کے جو خون میں ایک دم شگر کا لیول کو بڑھنے نہیں دیتی اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے خاندان میں شگر چلتی آ رہی ہے یعنی ان کے ماں باپ میں سے یا ان کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ شگر کا شکار تھے دونوں یا ان کے جو ماں باپ ہیں ان میں سے ایک یا دونوں شگر کا شکار ہیں شگر کے مرز میں مبتلا ہیں تو وہ بچے بند گوبی کا استعمال ضرور کریں سلات کے طور پر کیونکہ ان کو شگر کا مرز ہو سکتا ہے تو اگر وہ شگر کے مرز سے مفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بند گوبی استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس مرز سے بچے رہیں گے ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ بند گوبی کو کبھی بھی اوور کک نہیں کرنا چاہیے کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جو کوکنگ کرنے کے بعد اگر ان کو اچھی طرح نہ پکایا جائے تو وہ آسانی سے حضم ہو جاتی ہیں لیکن بند گوبی کا معاملہ الٹ ہے اگر آپ بند گوبی کو زیادہ اچھی طرح سے پکاتے ہیں بہت زیادہ پکاتے ہیں تو بند گوبی حضم ہونا مشکل ہو جاتی ہے جبکہ کچھی بند گوبی آسانی سے حضم ہو جاتی ہے اس لیے بند گوبی کو پہلی چیز میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کچھی حالت میں کھایا جائے یعنی سیلڈ کے طور پر استعمال کیا جائے سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ نے پکانا ہے جیسے میں نے اوپر ریمیڈی بھی بتائی ہے ایک ریسپی بتائی ہے تو اس میں بند گوبی کو بہت کم پکایا جائے اور ہلکی آگ پر یا تو پکایا جائے جلدی سے یا تیز آنچ پر جیسے چائنیز کوکنگ ہوتی ہے ویسے پکایا جائے زیادہ بند گوبی کو پکانے سے یہ زیادہ اچھی طرح سے حضم نہیں ہو پاتی بند گوبی آپ کے پٹھوں کے لیے بہت اچھی ہے جن لوگوں کو پٹھوں میں درد رہتا ہے یا تھکے تھکے رہتے ہیں جسم ٹوٹتا ہے وہ بند گوبی کا استعمال کریں بند گوبی آپ کے میدے کے لیے بہت اچھی ہے آپ کے میدے آپ کی آنٹوں کی صفائی کرتی ہے اگر آپ بمار ہوتے رہتے ہیں آئیر دینیا آپ کا حازمہ خراب ہوتا رہتا ہے دست لگتے رہتے ہیں مختلف اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو بند گوبی کا استعمال کر دیں یہ آپ کے اندر کے پورے سسٹم کی صفائی کرتی ہے خاص کر میدہ اور آنتیں اس کے علاوہ بند گوبی کھانے سے قبض نہیں ہوتی جن لوگوں کو قبض رہتی ہے آئے دن قبض کشکار ہو جاتے ہیں اور کوئی نسکہ بھی ان پر کام نہیں کرتا تو کھانے کے ساتھ بند گوبی کو سلاحات کے طور پر استعمال کریں پھر دیکھیں کیسے قبض نہیں ہوگی اس کے علاوہ بند گوبی کھانے سے انفیکشنز دور ہوتی ہیں خاص کر اندرونی بند گوبی کا اوریجن یورپ ہے یورپ سے بند گوبی چلی ہے لیکن اس کے ہیلتھ بینیفٹ اس کے ٹیسٹ اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہر ملک میں پائی جاتی ہے ہر ملک میں کاشٹ کی جاتی ہے اور تمام ہی جو کلچر ہیں ان میں بند گوبی شوک سے استعمال کی جاتی ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں پر کہ ہم لوگ بند گوبی کو بہت زیادہ ممولی سمجھتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں ہمارے گھر میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کچھ سالوں پہلے کہ بند گوبی ایک عام سی چیز ہے پھر میرے زور دینے پر ہمارے گھر میں بھی بند گوبی کا استعمال شروع ہوا اب ماشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا دن نہیں جب بند گوبی مجود نہیں ہوتی دسترخوان پہ اور دوستو اگر آپ بھی ہیلتھی رہنا چاہتے ہیں تو بند گوبی کو اپنے دسترخانوں پر رکھ لیں اس کے علاوہ میں کچھ خواتین سے یہ بھی سن رہا تھا کہ ہم بند گوبی اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ بند گوبی میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں کیڑے بند گوبی میں سراکھ کل لیتے ہیں اور وہاں گھر بنا لیتے ہیں اور جب آپ بند گوبی کاٹتے ہیں تو وہ کیڑے آپ کی ہنڈیا میں پک جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے آپ ایسا کریں کہ بند گوبی کو تین یا چاٹ ٹکڑوں میں کاٹ کے اس کو کھولتے ہوئے پانی میں صرف تیس سیکنڈ کے لیے ڈپ کریں یعنی میں سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں منٹس کی بات نہیں کر رہا آدھے منٹ کے لیے آپ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں چاٹ یا تین ٹکڑے کر کے ڈپ کریں اور فوراں نکال لیں اگر اس بند گوبی میں کیڑا یا کچھ مجود ہوگا تو وہ فوراں نکل آئے گا مجھے آپ سب سے پہلے تو کمنٹ کر کے یہ بتائیے کس کس کے گھر میں بند گوبی کو استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کیسے بند گوبی کو استعمال کرتے ہیں سلات کے طور پر تو زیادہ تر گھروں میں شاید استعمال کیا جاتا ہو کہ آپ کے گھر میں بند گوبی ایزا سالن پکتی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور ہر سوشل نیٹ ورک پر اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اس چینل پر پہلے ہیں یا پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد جو بیل کا نوٹفیکیشن آتا ہے اس کو بھی کلک کر دینا ہے اجازت چاہوں گا